السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹ نمبر پانچ سو اکتیس علماء کرام کی کراچی میں مشاورت بابت مسالحت درمیان امارت اور شرائیت مفتی تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم کا تینوں مراکز میں تشریف لے جانے کا ارادہ دعوتی کام اور اس کا سلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہو اما بعد نصرت خداوندی اللہ تعالی کی حقیقی نصرت اور مدد تو اس مبارک کام کی قبولیت ہے اور انسانوں کا دین اور دعوت دین کی طرف متوجہ ہونا ہے اور یہ بات روز روشن کی طرح آیاں ہیں کہ جب سے امارت قائم ہوئی اور کام سیرت تیبہ کی ترتیب کا رخ کیا اس وقت سے دعوتی کام راکٹ کی سپیڈ اختیار کر دیا پچاس سال قبل سیاسی ذہنوں نے دعوتی کام کے لیے دنیا کے ملکوں کو تقسیم کیا ہوا تھا کہ مثلا مرکز نظام الدین کی جماعت مشارقی ملکوں یعنی ملیشیا انڈونیشیا اور کچھ افریقہ کے ملک کو جائے اور رائیونڈ کی جماعت یورپ امریکہ افریقہ جائے گی جس کی وجہ سے دنیا تمام کے ملک والوں کو مرکز نظام الدین والا نہج اور امیر کی امارت والی برکتیں مؤسر ہی نہیں آ رہی تھی اب کام کا نہج سیرت تیبہ اور امارت پر آ گیا تو سیکڑوں جماعت مرکز نظام الدین سے نکلنے لگی اور پچاس سالہ بندشوں کو توڑ کر جماعت دنیا کے کونے کونے میں پہنچ گئی اور سیرت تیبہ والا مبارک نہج اور امیر کی اطاعت والی برکتیں انہیں نصیب ہوئیں تو پھر وہی ہوا جو ہونا تھا یعنی سارے ممالک والے پرانی بندشوں کی لایانی زنجیروں کو توڑ کر مرکز نظام الدین کا رخ کرنے لگے پہلے ایک وقت میں ایک ہی اجتماع دنیا بھر میں ہوتا تھا اب ایک وقت میں دس دس اجتماعات ملکوں میں ہوتے ہیں اور امارت والی جماعت دنیا کے ہر ملک کو جانے لگی عوام کے سامنے حقیقی کام اور اس کی ترتیب سامنے آئی لوگ جوک در جوک مرکز نظام الدین کی طرف متوجہ ہونے لگے رائیون مرکز کے لاکھوں میواتی احباب اور پتھان قوم جو تقریباً تبلیغ کا اسی فی صدی مجموعہ ہے اور اسی طرح شہر بہاول پور ملتان نیز بے شمار علاقوں کے احباب نے یہ تیہ فرمایا ہوا ہے کہ ہم دعوت و تبلیغ کا کام مرکز نظام الدین کے تابع ہو کر انجام دیں گے اور رائیون کے ہر چھوٹے بڑے مشورے اور اجتماعات مرکز نظام الدین اور امیر حضرت مولانا سعید صاحب دامت و برکاتہوں اور ان کی شورا کے مشورے سے تیہ کیے جائیں گے رائیون مرکز کی قدیم شورا کی دعوتی ذمہ داری چاہیے تو یہ تھا کہ رائیون مرکز کی قدیم شورا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے دعوتی محنت کا رخ صحیح کرتی اور اپنے اصل مرکز نظام الدین کی طرف رجوع کرتے اور امیر محترم حضرت جی مولانا محمد صاحب دامت و برکاتہوں کی امارت کے سائے میں عظیم المرتبت دعوتی محنت کو انجام دیتے مگر اس مشورا یعنی جنوری دوہزار انیس کو بھی گزشتہ چودہ دسمبر دوہزار اٹھرہ کے ماہانہ مشوری کی طرح لیت و لال کے نظر کرنے پر در پر ہیں ماہ دسمبر دوہزار اٹھرہ میں قدیم شورا کی طرف سے کوئی خاطر خواہ فیصلے نہ ہو سکے سارے امور شرع صدر کے ساتھ انجام دیئے جانے چاہیے تھے مگر ایسا ہوا نہیں اس کی بڑی وجہ اہل مشورا پر خوف اور حراسانی کی کیفیت تاری تھی دعوتی کام اور اس کے مشورے کے لیے شرع صدر کا ہونا لازمی ہے اس لیے نبی قلیم اللہ علیہ السلام نے بڑی لجاجت سے دعا مانگی اور عرض کیا تھا رب بشرح لی صدری ویسر لی امری اے اللہ مجھے شرع صدر عطا فرما اور میرے اس کام کو میرے لیے آسان فرما شرع صدر کی دولت اس دل کو نصیب ہوتی ہے جو دل غیر اللہ کے تأثیر سے مبرہ اور پاک ہو اور جو دل غیر اللہ سے متاثر ہو اس دل پر مشورے کا انشرا ہونا تو دور کی بات ہے اس دل پر تو کلامِ الہی بھی مؤثر نہیں ہو سکتا تورات کی تختیاں پڑھ کر سنائی جانے کے بجائے حضرت قریم اللہ علیہ السلام نے زمین پر ڈال دی جب دیکھا کہ بنی اسرائیل کے قلوب اللہ کے بجائے غیر اللہ یعنی بچڑے سے متاثر ہے تو کلامِ الہی کا سنانا مناسب نہیں سمجھا وَأَلْقَ الْأَلْوَاحِ تختیاں زمین پر ڈال دی رخ دی نہیں فرمایا رکھنا اور ایسے ہی نیچے ڈال دینا معنویت کے لحاظ سے دونوں برابر نہیں ہوتے آج کل درسِ قرآن درسِ حدیث کے حلقوں کی بھرمار ہے جس سے علم کی ریل پیل بہت کسرت سے ہو رہی ہے مگر جس مقصد کیلئے قرآنِ مجید نازل ہوا وہ مقصد ندارت ہے یعنی تعلیم ہے مگر تعمیل نہیں اس لیے کہ دل کا یقین اجھڑا ہوا ہے اللہ کی راہ میں نکل کر دعوتی کام کرتے ہوئے اپنے یقین کو بنانا ہے یہاں تک کہ سونا چاندی اور ریت مٹی اقل و خرد کی نگاہت میں برابر سرابر ہو جائے دنیا اور اس کی چیزوں اہدے اور کرسیوں حب جا اور حب مال کے متوالوہ و قلوب کیوں کر اللہ کی ذات سے متاثر ہو سکیں گے اللہ کا خوف اور اس کی مخلوق کا خوف دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے اللہ کے خوف سے بھرا ہوا دل مخلوق سے کبھی بھی خوف زدہ نہیں ہو سکتا اس لیے مشورے والے کو مخاطب کرتے ہوئے یہی سبق سکھلایا گیا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ جب کچھ کرنے کی ٹھان لے تو اللہ پر بھروسہ کر فائدہ بندہ جس سے خوف زدہ ہو یا جس سے کسی قسم کی تمہ رکھتا ہو تو اسی پر بھروسہ کرے گا اسی سے ڈرے گا کانٹ چھانٹ اور فتنوں کا دور اس وقت تمام دعوت تبلیغ والے اللہ تعالی کی طرف سے آزمائش اور امتحان میں مبتلا ہے اس آزمائش میں جو جمعے گا وہ بچے گا اور جو پسل جائے گا وہ ساری عمر خلاص خسارے میں پڑا رہے گا تنبی ہر شاخ اپنی اصل کو پھاڑ کر ہی باہر نکلتی ہے تب ہی تو شاخ کہلاتی ہیں لیکن شاخیں کبھی بھی اپنی اصل یعنی جڑ سے مستغنی نہیں ہو سکتی اگر اصل سے تعلق توڑ لے تو شاخ مرجہ جائے گی اور مر جائے گی اصلی سب کچھ ہے اور دعوتی کام کی اصل یعنی مرکز نظام الدین ہے اور مرکز رائیوانڈ مرکز ککرائل اور مرکز ڈیوزبری اور دیگر سارے ممالک کی مراکز یہ سب شاخیں ہیں بات تو اصل ہی کی چلتی ہے شاخ کو کوئی نہیں پوچھتا حضرت جی مولانا محسوس صاحب اور اللہ مرقدہو کا فرمان ہے کہ جو شخص یہ جماعت اس دعوت اور تبلیغ کی محنت کے ذریعے اپنی طاقت بنا لے اور مرکز نظام الدین سے بغاوت کر بیٹھے تو اللہ اسے نیست اور نابوت کر دے گا آج شرائیت والوں کا جو انجام ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہیں حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک ایک لفظ من وعن پورا ہوتا دکھائی دے رہا ہے فاتبیرو یا اولی الابصار اکابرین کی بھی یہ تگو دو ہے کہ یہ اختلاف ختم ہو مگر مرکز نظام الدین کی طرف سے تو کوئی شرط نہیں رکھی گئی حضرت جی مولانا سعاد صاحب دامت و برکات ہم نے انگلینڈ کے اجتماع میں بڑے دخ کے ساتھ فرمایا تھا کوئی ہے جو ان ہمارے روٹھے ہوئے ساتھیوں کو منع کر نظام الدین لے آئے یہ حضرات تو ہمارا ایک حصہ ہے ہم آج بھی ان حضرات کا انتظار کر رہے ہیں اب اس سے آگے اور کیا کیا جا سکتا ہے مگر مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکات ہم کی طرف سے ہمیشہ یہ شرطیں رکھی جاتی رہی مولانا سعاد صاحب امارت سے دستبردار ہو جائیں پانچ فیصل ہوں گے وہ لوگ مرکز کا سارا نظام سنبھالیں گے مولانا سعاد صاحب بیان ہدایت دعا بھی نہیں کریں گے اب آپ ہی بتلائیں کہ اس قدر کٹھن شرائط رکھنے کا مطلب یہی ہوا کہ نہ شرط قبول ہو اور نہ ہی ہم مرکز جانے پائیں اکابرین امت اور مفتیان عظام اور علماء اکرام سے یہی التجا ہے کہ مسالحت کے معاملے میں نہ ہی پڑے تو بہتر ہے جس قضیے میں انیس بیس کا فرق ہو تو وہاں مسالحت کام کر جاتی ہے لیکن اس قضیے میں یعنی امارت اور شرائط میں تو سب کچھ سیفر ہیں یا مسالحت کیسے ممکن ہوگی تبلیغی ساتھیوں سے گزارش علماء اکرام مرہون منت ہوتے ہیں ان بزرگوں کو ان جھنجٹوں میں ڈالنے کے بجائے خود اس مسئلے کو نمٹے اگر واقعی دعوتی کام کو تم اپنا کام سمجھتے ہو تو جس طرح اپنے ذاتی کام خود نمٹ لیتے ہیں اسی طرح دعوتی کام اور اس کی ترتیب امارت کو خود ہی قائم کر لو علماء اکرام کے ساتھ مدارس اور مساجد کے اہم کام لگے ہوئے ہیں یہ اگر امارت کی تائید کریں گے تو شرائط والے ناراض ہوں گے مدارس کا بڑا نقصان ہوگا ہم انگلینڈ والوں نے اپنے مرکز کو امارت کے تابع کرنے کے لئے کبھی بھی علماء اکرام کو کوئی زحمت نہیں دی وہ دعائیں فرماتے رہے اور ہم نے آگے بڑھ کر سارا نظام مرکز نظام الدین کے تابع کر دیا اس وقت شرائط کی سیاست یہی ہے کہ علماء اکرام کو بیچ میں ڈال کر مشورے کو انجام کار بننے سے روکے اور اس طرح مرکز رائیونڈ کو مرکز نظام الدین کا حریف بنا کر کام کرتے رہیں اس موقع کو ٹال دینا برسو امارت امیر اور اس کی برکتوں سے محروم رہنے کا سبب ہوگا کاکرائیل نیرول رائیونڈ کہ شرائی اپنی شرائیت سے باز نہیں آئیں گے اور مرکز نظام الدین کا یہ اصولی موقف ہے کہ ہمارے مرکز کا دروازہ ہر ایک کے لئے کھلا ہوا ہے جو چاہے آئے مگر بگیر کسی شرط کے ان دونوں دھڑوں کے نہ بدلنے والے موقف کے سامنے حضرت مفتی تقیصہ دامت و برکاتہم یا اور کوئی کیا کر سکتا ہے اسی مسالحت کے لئے حج سے قبل حضرت مولانا عبدالعالیم فاروقی صاحب دامت و برکاتہم نے بھی بہت کوشش فرمائیں حالانکہ وہ ہندوستان کے اور دار العلوم کے کبار و علماء میں سے ہیں مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکاتہم کی یہ شرطیں ہی مسالحت کی رحمے سب سے بڑی رکاوٹ ہے رائیونڈ کی قدیم شورا کے بزرگ اللہ کا شکر بجھا لائیں انگلینڈ کے بزرگوں کی طرح قدیم شورا والے حضرات سب کے سب بستی نظام الدین تشریف لے جائیں اور وہاں کے ماحول میں وقت گزارے امیر کی دعائیں لے اور ان حضرات کو رائیونڈ تشریف لانے کی دعوت دیں امیر محترم کی دعاؤ اور ان کی توجہات کے بغیر ہمارے دعوتی کام کے ڈھانچوں میں جان نہیں پیدا ہو سکتی تجزیہ کریں اور حساب لگا کر دیکھیں کہ تین سال پہلے جو جماعت رائیونڈ سے نکلا کرتی تھی اب ان میں کس قدر کمی واقع ہو گئی اور جتنی جماعتیں دوسرے ملکوں سے آتی تھی اب کتنی آ رہی ہیں ہم تبلیغ والوں کی مسائی اور محنت کی کامیابی تو تین چیزوں میں پنہا ہیں نمبر ایک ہجرت نمبر دو نسرت اور نمبر تین مقامی کام کی مضبوطی انہی تین چیزوں پر ہمارے دعوتی کام کی اصل کامیابی موقف ہیں ان عمال کا تھنڈے دل سے جائزہ لیں تو سب کچھ عیاء ہو جائے گا ہندوستان میں امیر امارت کی برکتوں سے ایک سال میں ایک لاکھ بیس ہزار جماعتیں نکلی جن میں اشرہ اور سہروزہ اور مرکز نظام الدین کی خدمت کے دو ماہ والے شامل نہیں ہیں اور پھر دنیا بھر کے ممالک کی جماعتِ الہیدہ سے رہی یہ سب برکتیں ہیں امارت کی اطاعت کی امیر کے وجود کی رائیورڈ مرکز میں اطاعت اور امارت والی تبلیغ شروع ہو جائے تو ملک کی کائیا پلٹ سکتی ہے ابھی تو تین دین چند مخصوص طبقوں میں ہیں ترتیبِ نہجے امارت پر کام ہوگا تو سو فیصدی عوام میں سو فیصدی دین زندہ ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری رکھوالی فرمائیں اور انسانیت کے عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين